گزرتے دنوں نے ہمیں زندگی موت کا فرق جیسے بھولا سا دیا ہے گزرتے دنوں نے ہمیں زندگی موت کا فرق جیسے بھولا سا دیا ہے اگر اب جیے بھی اگر اب جیے بھی تو بس وقت کے وائلنگ پر کسی گمشدہ رائے گانی کی دھیمی دھنیں اور جدائی کے نغمے سنایا کریں گے اگر اب جیے بھی تو بس وقت کے وائلنگ پر کسی گمشدہ رائے گانی کی دھیمی دھنیں اور جدائی کے نغمے سنایا کریں گے یہ سوچا کریں گے کہ یکسر اجڑنے سے پہلے یہ دل کیسا آباد تھا یہ سوچا کریں گے کہ یکسر اجڑنے سے پہلے یہ دل کیسا آباد تھا نامکمل کیوں دیا تھا بتا میری ویرانیوں میں سہارا مجھے میں اداسی کے ملبے تلے دفن تھی کیوں نکالا مجھے کیوں دیا تھا بتا میری ویرانیوں میں سہارا مجھے میں اداسی کے ملبے تلے دفن تھی کیوں نکالا مجھے ایسی نازک تھی گھر کے پرندوں سے بھی خوف کھاتی تھی میں ایسی نازک تھی گھر کے پرندوں سے بھی خوف کھاتی تھی میں یہ کہاں کن درندوں کے جنگل میں پھینکا ہے تنہا مجھے خواب ٹوٹے تھے اور کرچیاں اب بھی آنکھوں میں پیوست ہیں اب یہ کس مو سے پھر خواب کی انجمن نے بکارا مجھے یار تھا تو کبھی تیری نظمیں ہمیشہ سلامت رہیں یار تھا تو کبھی تیری نظمیں ہمیشہ سلامت رہیں داغ دینے کو پھر یہ ردہ چاہیے تو بتانا مجھے یار تھا تو کبھی تیری نظمیں ہمیشہ سلامت رہیں داغ دینے کو پھر یہ ردہ چاہیے تو بتانا مجھے بس یوں ہی رنج کا بریشیروں کی بارش میں ڈھلتا گیا بس یوں ہی رنج کا برشیروں کی بارش میں ڈھلتا گیا وارثانے سخن کوئی تمغہ نہیں ہے کمانا مجھے بس یوں ہی رنج کا برشیروں کی بارش میں ڈھلتا گیا وارثانے سخن کوئی تمغہ نہیں ہے کمانا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا تیری آواز کو چون لوں افیتیرا فریحے میری جان کہہ کر بلانا مجھے ہر طرف دندناتے ہوئے بھیڑیے ہر جگہ دمیلاتے ہوئے بھیڑیے وقت آئے تو اپنی بہن تک کو بھی کاٹ کھانے کو آتے ہوئے بھیڑیے دھارتی شیر کہتی ہوئی شیر دھارتی شیر کہتی ہوئی شیرنی رال اپنی گراتے ہوئے پھیڑیے آئیے دیکھئے میرے ان باکس میں آئیے دیکھئے میرے ان باکس میں اصلی چہرے دکھاتے ہوئے پھیڑیے آئیے دیکھئے میرے ان باکس میں اصلی چہرے دکھاتے ہوئے پھیڑیے میں اگر نام لوں تو کہاں جائیں گے میں اگر نام لوں تو کہاں جائیں گے شرم سے مو چھپاتے ہوئے پھیڑیے ہر طرف دن دن آتے ہوئے پھیڑیے حسین اکپی کا شیر ہے نا برانا مان میرے حرف زہر زہر صحی برانا مان میرے حرف زہر زہر صحی میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے بیزاری ہمارے کمرے میں پتیوں کی مہک نے سگریٹ کے رکس کرتے دھویں سے مل کر عجیب ماحول کر دیا ہے ہمارے کمرے میں پتیوں کی مہک نے سگریٹ کے رکس کرتے دھویں سے مل کر عجیب ماحول کر دیا ہے اور اس پہ اب یہ گھڑی کی ٹک ٹک نے دل اداسی سے بھر دیا ہے ہمارے کمرے میں پتیوں کی مہک نے سگریٹ کے رکس کرتے دھویں سے مل کر عجیب ماحول کر دیا ہے اور اس پہ اب یہ گھڑی کی ٹک ٹک نے دل اداسی سے بھر دیا ہے کسی زمانے میں ہم نے ناصر، فراز، محسن، جمال، سروت کے شیر اپنی چہکتی دیوار پر لکھے تھے کسی زمانے میں ہم نے ناصر، فراز، محسن، جمال، سروت کے شیر اپنی چہکتی دیوار پر لکھے تھے اب اس میں سیلن کیوں آ گئی ہے ہمارا بستر کہ جس میں کوئی شکن نہیں ہے اسی پہ کب سے وہ دائیں جانب میں بائیں جانب نہ جانے کب سے دھراز وہ تھک گئی ہے وہ تھک گئی ہے یار بھی جذباتی ہے کئی دنوں سے تمہارے در پر میں کوئی دستک سی سن رہی ہوں یہ ویسی دستک ہے یہ ویسی دستک ہے جیسے ایک دن کسی بہانے تمہارے در پر میں آ گئی تھی کئی دنوں سے تمہارے در پر میں کوئی دستک سی سن رہی ہوں یہ ویسی دستک ہے جیسے ایک دن تمہارے در پر کسی بہانے میں آ گئی تھی تو تم نے سوچا تھا تو تم نے سوچا تھا ایسی شہزادیوں کو دور ایک جھروکے کے فاصلے سے تو دیکھ سکتے ہو لیکن ان کے قریب جا کر کبھی انہیں چھو نہیں سکو گے اب اس سے آگے کے تین سالوں پر بحث کیا ہو اب اس سے آگے کے تین سالوں پر بحث کیا ہو کسی کی نظموں میں کچھ دنوں سے تمہارا لہچہ دھڑک رہا ہے کسی کی نظموں میں کچھ دنوں سے تمہارا لہچہ دھڑک رہا ہے مگر مجھے کیا مگر مجھے کیا تمہارے لیے خط یہ جو دامنے عمر میں چند سانسیں بچی ہیں مجھے ٹوٹتی سی نظر آ رہی ہے تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پھر بھی اس خط میں اپنے سبھی پاسورڈز اور گھر کا پتہ لکھ رہی ہے اگر تم میرے بعد آؤ تو اس گھر کی رونک سے ہو کر ذرا میرے ویران کمرے میں جانا وہاں رکھی علماری کے ایک خانے میں کچھ فلسفے کی کتابوں کے پیچھے ہرے رنگ کا فولڈر دیکھ لینا اسے کھولنا اسے کھولنا اس میں برسوں پرانے تمہارے سبھی خط پڑے ہیں خطوں میں وہ موسم کی نظمیں تیری جھیل سی آنکھوں میں رت جگوں کے بھور اور میری سوچ کے گہرے پانی میں اور فیض کی وہ غزل کیسے تھی ہاں نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں ادھر فولڈر سے پرے دائیں جانب ریجسٹر پڑا ہے ادھر فولڈر سے پرے دائیں جانب ریجسٹر پڑا ہے وہی جس میں عبدال کے بارے میں تم نے کہانی لیکھی تھی کہانی کے صفوں میں گجرے جو اب سرمہی ہو گئے ہیں پڑے ہیں کہیں پھول کی پتیاں بھی پڑی ہیں اسی میں کہیں ٹوٹی مالا کے موتی ہیں مالا کبھی میں نے پہنی نہیں تھی تو پھر کیسے ٹوٹی اگر یاد آیا تو یہ بھی لکھوں گی وہی پیچھے ایک ٹی سی ایس کا بڑا سا جو ڈبا پڑا ہے وہاں سترہ رنگوں کی وہ چوریاں ہیں کہ جب میں نے ایک دن کہا تھا مجھے بوجھ رکھتی ہیں اور تم نے اگلے ہی دن بیج دی تھی اسے کھولنا مت کہ وہ تم سے شرمندہ ہوں گی کبھی میں نے پہنی نہیں کیونکہ وعدہ یہی تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اور ہاں وہی ایک خاکی لفافہ پڑا ہے وہی ایک خاکی لفافہ پڑا ہے میری ابتدائی دنوں کی سبھی شائری اس میں بکھری پڑی ہے وہ نظمیں جنہیں فون پر سن کے ہستے تھے تم وہ نظمیں جنہیں فون پر سن کے ہستے تھے تم اور وہ غزلیں جن میں غلط کافیے تھے ابھی تک غلط ہیں یہ سب میں نے دل سے لگا کر رکھا ہے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو ذرا اور یہ وعدہ کرو تم یہ سب اپنے دل سے لگا کر رکھو گے تمہیں آخری بار جی بھر کے دیکھوں یہ جی چاہتا ہے مگر میری جان اب یہ ممکن نہیں ہے تمہیں یاد ہے نا کہ دو سال پہلے دیسمبر کی وہ آٹھ میشان تھی ہی ہے آپ آپ دی revived ہی ہے